اور ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے سابق وزرعظم میاں محمد نواز شریف اور سابق وزرعالہ شہباز شریف کی والدہ کے انتقال کے حوالے سے بیگم شمیم اختر کی میت کو گھر سے باہر منتقل کر کے گاڑی میں رکھ دیا گیا ہے میاں نواز شریف اور حسین نواز گاڑی تک میت کے ساتھ آئے ہیں بیگم شمیم اختر کی میت ویسٹ منسٹر کانسل کے سردخانے منتقل کر دی گئی ہے بیگم شمیم اختر کی میت کو اس وقت گھر سے باہر منتقل کر کے گاڑی میں رکھ دیا گیا ہے میاں نواز شریف اور حسین نواز گاڑی تک میت کے ساتھ آئے ہیں بیگم شمیم اختر کی میت ویسٹ منسٹر کانسل کے سردخانے منتقل کر دی گئی ہے مناظر بھی آپ کے ٹیلی ویشن سکرینز پر ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے بیگم شمیم اختر کی میت کو گھر سے باہر منتقل کر کے گاڑی میں رکھ دیا گیا میاں نواز شریف اور حسین نواز گاڑی تک میت کے ساتھ آئے بیگم شمی مختر کی میت ویسٹ منسٹر کانسل کے سرد خانے منتقل کر دی گئی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں بیگم شمی مختر کی میت کو گھر سے باہر منتقل کر کے گاڑی میں رکھ دیا گیا ہے اور میاں نواز شریف اور حسین نواز گاڑی تک میت کے ساتھ آئے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ میاں نواز شریف کی والدہ کی میت کو ایون فیلڈ ہاؤس ریجن پاک مسجد کے سردخانے منتقل کر دیا گیا ہے میاں نواز شریف اور ان کے صاحبزادوں نے پرنم آنکھوں سے بیگم شمیم اختر کی میت کو رخصت کیا ہے وقاس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس بتائیے گا اپ ڈیٹس کیا ہیں بلکل بیگم شمیم اختر کو جو کہ میاں نواز شریف اور شباز شریف کی والدہ ہیں اور جن کا آج ضب انتقال ہوا تھا لندن میں ان کی میت کو نواز شریف کی رہائشگاہ ایون فیلڈ ہال سے ریجن پارک مسجد کے سردخانے منتقل کر دیا گیا ہے اس زمین میں جو فیونر سروس کی گاڑی پہلے بجوار دی گئی تھی واپس اس کو واپس فال کی گئی تھی اور اسی گاڑی میں جو مرحومہ کی میت ہے اس کو بجھویا گیا تھا جب میت کو میاں نواز شریف کی جو رہائشگاہ ہے سپور چوتھے فلور پر وہاں سے نیچے لائیا گیا تو نواز شریف ان کے صاحبزادے اور دیگر جو ان کے فیملی میمبران تھے وہ بھی میت کے ساتھ نیچے آئے گاڑی تک گاڑی میں میت کے رکھنے اور وہاں سے جب گاڑی روانہ ہوئی ایون ایون فیلڈ ہاؤس کے پارکنگ سے سب تک میہ نواز شریف اور دیگر جو فیملی میمبران تھے وہ یہی پر موجود تھے جیسے ہی گاڑی پارک سے روانہ ہوئی جو کارکنان تھے یہاں پہنچے ہوئے انہوں نے نواز شریف کو حل بدہ کیا اور وہ اپنے باہر چلے گے جبکہ میہ نواز شریف واپس اپنے پر حاشتہ پر چلے گے اس حوالے سے نماز جنازہ کے حوالے سے جب سریف ایملی اور لیگی رہنماؤں سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس حوالے سے کہنا تھا کہ ابھی چیزیں مشافت ہو رہی ہیں تو وہ نماز جنازہ کے مقلع کوئی اعلان کیا جائے گا جیسے ہی کوئی بارے میں کنفرمیشن ہوتی ہے تو وہ میڈیا کو اس حوالے سے آغاہ کر دیں گے اب تک کی گویلمنٹ یہی ہے کہ جو میت ہے بیگم کلسون بیگم شمیم اختر کی اس کو ریجن پارک مسجد میں منتقل کر دیا گیا ہے ریجن پارک مسجد کے سردخانے منتقل کر دیا گیا ہے بہت شکریہ وقاص احمد اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرے تھے بیگم میت کو ریجن پارک مسجد کے سردخانے منتقل کر دیا گیا ہے میہ نواز شریف کی والدہ کی میت کو ایون فیلڈ ہاؤس سے ریجن پارک مسجد کے سردخانے میں منتقل کر دیا گیا ہے میہ نواز شریف اور ان کے صاحبزادوں نے پرنام آنکھوں سے بیگم شمیم اختر کی میت کو ریجن پارک مسجد کے سردخانے منتقل کر دیا گیا میت کو ایون فیلڈ ہاؤس سے ریجن پارک مسجد کے سردخانے منتقل کیا گیا میہ نواز شریف اور ان کے صاحبزادے نے پرنام آنکھوں سے میت کو رخصت کیا بیگم شمیم کی میت کاغذی کاروائی مکمل ہونے پر پاکستان روانہ ہوگی میت پاکستان نوانگی سے قبل نماز جنازہ ریجن پاک مصد میں ادا کی جائے کی